بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین چودری پرویز علائی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ان کا اپس میں مقابلہ ہے اب دیکھنا یہ کہ ان میں سے یو ٹرن کون لیتا ہے اور سمارٹ ٹرن کون لیتا ہے جنرل فیس پر الزام لگایا ہے چودری پرویز علائی نے کہ میں باجوا کی شکایت لے کر گیا پہلے تو باجوا نے کہا ہم سیاسی نہیں ہیں پرویز علائی نے یہ بات تو ساری غلط ثابت کر دی جنرل فیس پر الزام ہی یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ سیاسی تھے سیاسی ہیں اور سیاسی رہیں گے ورنہ جنرل عدیم انجم کی ملاقات پرویز علائی سے کس چکر میں ہوئی اور اس پروسس میں کیا دلچسپی ہے عمران خان سے تصویر نہیں بنواتے تھے یہاں پرویز علائی سے اسمبلیاں توڑا رہے ہیں کہ وزیراعظم بنانا یہ دل پر اصل میں لے گئے اپنی تبدیلی سارے سارے کے سارے کھل کر سامنے آئے کہ حافظ صاحب کا بھی کردار پتا نہیں لگ رہا لیکن انہیں وقت ملنا چاہیے آساب کی جو جنگ ہے وہ عمران خان جیت چکا ہے عمران خان نے یہ وقت اسی لیے مانگا تھا کہ ساری سیاست کھل کر سامنے آئے کہ وزارت عظمہ کی اس نے تو پرواہ نہیں کی وہ تو گھر جا کے سو گیا تھا اگلے دن اٹھنے پر باہر چلا گیا عوام باہر نکلی تھی تو عمران خان نے تو عوام کو دیکھ کر یہ قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کیا اسے تو ورنہ بریٹائر ہی سمجھتے یہ لوگ واپس لے کر لوگ آئے ہیں پرویز علائی کا معاملہ شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سے لطیفہ یاد آگیا وہ ایک فلم میں کیریکٹر دوسرے سے پوچھتا کر تمہارے سر پر باہر رکھوں تو یہ بم پھٹے گیا ہے تمہارا سر تو وہ کہتا ہے نہیں میری پہلے تشریف تو پرویز علائی صاحب کے ساتھ بھی تقریبا یہی صورتحال ہے اس وقت کہ اسیمبلیاں ٹوٹیں گی یا تو کاف لیگ سے اتحاد وزارتِ آلہ کی نون لیگ طرف سے آفر آئی تھی مونس علائی نے مجبور کیا کیسے رہا مونس علائی کی والدہ نے بلکہ مجبور کیا تحریکین صاف جائن کریں اب مونس کا بھی ذہن بدلا کیونکہ یہ روایتی چودری ہیں وزہداری کے نام پر کمی کمی سیاست اور لوگوں پر روب ڈالنا اب عمران خان ڈانلڈ ٹرامپ شاہ سلمان کو خاطر میں نہیں لاتا انہیں انگلیاں دکھاتا رہا ہاتھ سے چپ کرواتا رہا یہ چودری مطلب کیا چیز ہے کیا بلائے سیاست گئی تیل لینے اصول کی بات دیکھیں سب سے پہلے باجوہ صاحب دونوں بر آدمی تھے یہ عمران خان کو بھی نہیں بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہے پیٹھو چودری ان کے اباؤ اجداد اب کچھ بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کی گوٹ سے جنم لے کر وہیں پر فوت بھی ہوں گے انہوں نے جب یہ رات میں نے آپ کو بتایا نا کہ سپیشل جہاز پر کل کے وی لاؤگ میں بتایا آج صبح بھی بات کی تو مجھے تو اعتبار ان پر پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں اور آگے بھی نہیں ہو یہ سارے معاملات ختم نہیں ہوں گے ان کی اوقات مزارت اعلیٰ منسٹریز اور سپیکرشپ ہیں یہ لوگ سیاست کے نام پر منافقت کرتے ہیں اور منافقت کے نام پر سیاست یہ زرداری شریف یہ سارے پی ایچ ڈی ہیں جھوٹ کے آئی جی ہیں سارے رسہ گیری ہے ٹھگی ہے ان کے پاس عمران خان نے نے ساتھ بٹھایا کہ ایک بزرگ کی طرح ڈپٹ کر عمران خان نے رگڑا اچھی طرح ابھی میرے ایک تحریکت سواق بڑے رہن مہاں سے بات ہوئی میں نے کہا خان نے کہتے ہیں خان بہت حسا چودری کی یہ بات ہے سن کر کے اٹھ کر جانا چاہتا تھا خان کو مٹوک دے پہلے بھی میٹنگ سے پہلے دیکھیں مونس علیہ کو زمان پاک کے دروازے پر دو دو گھنٹے انتظار کرنا بڑتا ہے یہ اپوزیشن نے پرویز علیہ کو وزارت اعلیٰ کی جو پیشکش کی ہے یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان کے خلاف کھل کر بیان بازی کرنی ہوگی تاکہ اس کی ساہ کو متاثر کریں سیاست کو نقصان پہنچائیں پرویز علیہ نے سوچنے کا ٹائم لیا اپوزیشن کی سافر کو حکومت تک مہنچایا اور کہا دیکھیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں آگے بھی تو پہلے کی طرح اتحادی رہیں گے عمران خان نے کہا یہ جمع تفریق نہیں ہوگا بطال اس سیٹے تمہیں دے دیں پھر اس نے جیلم کے ایک سیاستدان کے ذریعے فواد چودری کو پیغام دیا کہ اپوزیشن کے ساتھ اگر ہم گئے تو پھر وزیراعظم ہماری پھر ہم سے شکوہ نہ کریں گلہ نہ کریں پھر یہ نہ کہنا یہ ہماری مجبوری ہوگی تو پرویز علیہ کی یہ بات صاف صاف ثابت کرتی ہے کہ عمران خان کی مطلق اب اس نے بہت کچھ کہنا ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں سادہ الفاظ میں اس نے بڑی باتیں جس طرح وہ ریحام خان کرتی رہی کتابیں لکھتی رہی بولتی رہی ساتھ تھی خوش تھی کنٹینر تک پہنچ گی لیکن باہر نہیں کری تو بہتان یہ بھی ہوئی کام کرے گا ان سے سپورٹر بھی تانگیا ورکر بھی تانگیا عمران خان کے نام کے صدقے کی نے سیٹیں ملیں قومی اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی وزاداری کے نام پر ان لوگوں نے کوئی گرہ ہوا کام ایسا نہیں چھلا عدم اعتماد کے دوران چودری شجاعت اور مونس علیہ پرویز ان کے بھانجے بتیجے یہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے گیم کرتے رہے کبھی در گاڑیاں لے کے بھاگ رہے کبھی در بھاگ رہے ان کی سیاست میں چودری ظہور علائی کا انہوں نے نام بزڈ بولا ہے اور یہ ان کے اپنی شادیاں اس امبر میں تلوائیں گے یہ میری بات یاد رکھیں کہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہوں ان کی والدہ بہت بڑی فین ہے خان کی جتنا مرضی بڑا چودری ہو گھر میں گستے ہی اپنی اوقات میں آئے لے تھے خیر چھوڑے اس بات کو احسان فرموشی باجوہ نے کی احسانات چودریوں پر ہیں چودری نہ بھولیں ان کی پنجاب میں سیاست مرکز میں سیاست امران خان کی جوتی کے وجہ سے یہ خود سیریسلی ان کے اپنے الفاظ تھے جو مجھے ایک بڑے کلوز بندے نے بتایا انہوں نے کسی کے سم نے بات کی تھی دوسری طرف پرویز علائی کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤں سے آئندہ پی ٹی آئی کبھی وزیراعلا نہیں بنائی لہٰذا وہ اپنی وزارت اعلی کی قربانی کیوں دے وزارت اعلی کی برکتوں سے وہ باپ بیٹا مستفید ہو رہے ہیں اس وقت آج یہ محروم ہونے کو کسی صورت میں تیار نہیں ہے کیوں چھوڑیں اپنی یہ امران خان کو گرفتاری سے پہلے ڈراتے رہے ہیں پھر بیان بھی دیتے رہے جان بھی حاضر ہے یہ بھی حاضر ہے وہ بھی اسمبلی توڑنے کے لیے نہ یہ تیار ہوگا اور اس کے اندر خوف بھی ہے اور نہ یہ امران خان کو توڑنے کی کوشش کرے گا مقدمات گرفتاری ہیں اسے گرنٹیاں چاہیئے اسے پتہ ہے میں وزارت حالہ سٹا جب اسے دو لگیں تھی وہ آپ کو یاد ہے کیا حال ہوا چھوڑری پرویز الائی سیمبلی نہیں توڑے گا کافلی کے ممبران چھوڑری شجاعت کے پاس واپس جا سکتے ہیں چھوڑری برادران بھی نون لیگ پنجاب میں الیکشن یہ نے سوٹ نہیں کرتا بالکل امران خان اکثریت کے ساتھ پنجاب میں واپس ہے تو کافلی کا کردار تو ویسے ہی فارق یہ ساری باتیں گراؤنڈ ریالیٹی ہیں مونسلائی نے اطراف کیا تھا قیدہ میں اعتماد کے بعد اسے حاجی کا فون آیا جس کے بعد اس نے فیصلہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گا خود کہہ رہا ہے اپنے موہ سے اوہے سانات تم پہ پی ٹی آئی پہ کہاں سے آگئے مونسلائی نے کھل کر یہ باتیں کی کہ امران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے کیوں پرویز الائی کو وزیر اللہ بنایا تھوڑا تھوڑا کر کے اب دیکھیں میں آپ کو ایک ایک بات بتا ہوں ستائیس مارچ کو سائفر امران خان نے یہ لہ رہایا تو باجوہ صاحب کو پتا چل گیا کہ گیم اب آؤٹ ہے وہ امران خان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی رول نہیں ہے میں اس میں کچھ بھی نہیں ہو پرویز الائی گیا پرویز الائی کو ایم کی ایم کو باب پارٹی کو پی ڈی ایم کو ان سب کی طرف وہ دونوں طرف باجوہ وکڑ کے کھیلتا رہا پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی مونس کا یہ الزام غلط بالکل درود نکلا کہ جنرل فیض امران خان کا کوچ ہے اور کاف لیگ جنرل فیض کے کہنے پر اس میں آئی جنرل فیض کے کہنے پر امران خان پر اتنا بڑا الزام تھا کہ آپ کہنے کہ وہ ہجاب میں بہت خیر حامد میر صاحب ہو گئے یا کوئی بھی یہ دلیلے سے بولتے تھے حاجی نے پرویز الائی کو پی ٹی آئی اس لئے بھیجا کہ جب بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کے لیے ذریعے سے ہرانے کی کوشش ہوگی در سوچ کرنا ہوگا اپنا بندہ عوام موجود ہوگا یہ کوئی احسان نہیں الٹا بلیک میلنگ دی یہ عمران خان نے اس کو باجوا کو آؤٹ کلاس کیا اور پرویز الائی کو اپنی وزارتِ اللہ میں اپنا میدوار بنا دیا تو وہ آجی پریشان ہو گیا اس وقت کہ یہ ہوا کیا میر صاحب بلیک میلنگ کے چکر میں الٹا کام اس کا خراب ہو گیا اب پرویز الائی کو وہ درمیان میں آگے سینٹر میں فاس گیا پرویز الائی کے خلاف اگر ادمی اعتماد آتی ہے تو نون لی کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ ادمی اعتماد کامیاب کروائیں لیکن اگر نون لی کے ادمی اعتماد لاتی ہے تو حیران کن طور پر پی ٹی آئی اس ادمی اعتماد میں نون لی کے ساتھ ووٹ ڈال دیتی ہے تو پرویز الائی فارغ پھر اسی سیشن میں نیا وزیراعلا کا انتخاب ہوگا جس میں سے پندرہ نون لیوں پر پبندی ہے اور نون لی کے تحادیوں کی تعداد اس وقت ہے ایک سو باستر دس ووٹ ملائیں بھی تو بندے ہیں ایک سو بہتر اب پی ٹی آئی کے اس وقت تقریباً ایک سو نواسی بطلب ایک سو پچاسی کے ایک سیرد کسی کے پاس نہ ہو تو زیادہ ووٹ ڈالنے والا وزیراعلا سپیکر ان کا پی ٹی آئی کا اپنا ہے ڈیپٹی سپیکر پی ٹی آئی کا ہے اسی لئے عمران خان کا پر ہینڈ اسے کوئی فکر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے الوطام نے سامنے بلکل یہ عمران خان دیکھیں صاف بات ہے یہ پرویز علیہ کے جو وردات ہوئی یہ صاف پتہ جل گیا فساد کی جڑ ہے یہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورہ نہیں یہ کسی صورت میں جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ سیاستدانوں کے مابین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان امران خان کا مقابلہ نواز شیف و زرداری ان لوگوں سے ہوتا تو دیکھیں ان سے تو عمران خان نے بڑے آرام سے جی چاہنا تھا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبیر معاملہ ہے یہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں جس طرح اور نواز شیف کو اقتدار میں واپس لانا چاہتے ہیں دوسری طرف عمران خان چونکہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا خلاف تو نہیں ہے اب اس کی حمایت کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے رہ گئے لیکن معاملہ باجوہ کا تھا وہ چلا گیا ہے اس کا نہ عمران خان کسی کا حسان لیتا ہے نہ چھوڑتا ہے اور عمران باجوہ نے حسان کیا نہیں بلکہ خان کی سیاست زندہ کر دی ایک حسان ہے بڑا بہت مہنگائی کی وجہ سے گر چکی تھی سیاست باجوہ نے خان کو برسگیر کا مقبول تنی لینر بنا دیا خان کو وہ سب کچھ سکھا دیا وہ چھبیس سالہ سیاست میں نہیں سیکھ سارے دھوکے فراڈ اس نے کیے خان کے ساتھ اور وہ تمام معاملات جو ساری زندگی شاید عمران خان نہ سیکھ سکتا وہ چند مہاں میں باجوہ کے وشواسگات اور بیک سٹیبنگ جسے کہتے ہیں اس نے اسے کہا دیا خان تو باجوہ کو نہیں چھوڑے گا اس نے جو نقصان کیا یہ دیکھیں کشمیر کا ایشو تک خان کے متھے ڈال گلگت بلتستان کا رسوبہ بنوانے کے لیے باجوہ نے زور ڈالا ہوا تھا تاکہ موقف کا مودی کا یہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے تھے عمران خان سے باجوہ کی دلی خواہش تھی کھل کر عمران خان نے مخالفت عمران خان نے کہا سوال نہیں یہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو اسرائیل بھیجتے رہے یہ شرانی کا جو ٹولہ تھا وہ اسی کا باجوہ کا سارا پالتو لوگ تھے اب اسرائیل والے اس کے لیے حمایت کے لیے کھڑے اب یہ عمران خان نے ان کی پوری گیم ناکام کی اور عمران خان نے تو محمد بن سلمان سے پنگا لے لیا تھا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا تھا اس کی کیسے مان لیتا باجوہ کی اور جنرل مشرف یہ منصوبے کی جو بنیاد رکھے گیا تھا باجوہ کی کوشش تکمیل کی طرف لائے عمران خان نے ان کی ساری ساسشیں ناکام کی اور یہ کہتے ہیں احسانات یہ احسانات ہیں یہ کوئی احسان انہوں نے عمران خان پہ عمران خان نے ان پر احسان کیا اور احسان سے باجوہ کے احسانات ہوں گے چودری خان دانبے ان کی ساری باجوہ نے تو عمران خان کی تیسے چالیس سیٹیں دوزارٹھانہ کے الیکشن میں کھا گیا خواجہ عاصف کی جیت سب سے بڑا ریکارڈ ہے فون کیا اب ذرا خواجہ سے سکیں نا اب ذرا اس حلقے سے جیت کے دکھائے گا اب جس سے ایک اور بڑا اہم پہلو جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے دیکھیں عمران خان کے جو اعلان تھا کل گورنر پنجاب کو بھی ایک موقع ملے کہ وہ وزیراعالہ چودری پرویز علی سے اعتماد کے ووڈ کا کہہ دے موجودہ پوزیشن میں پنجاب میں جو پی ٹی اور کافلی کیا آپ کو پتہ ہے وہ ایٹی نا ہنڈرڈ ای نائن ای نس میں دوز مزاری سمیں تین باغی ارکان بھی شامل ہے یاد رکھیے گا اب گورنر پنجاب اگر وزیراعالہ سے اعتماد کے ووڈ کا کہتا ہے اور پھر ایک سو چیاسی ووڈ وزیراعالہ پورا کرتا ہے اور اگر دو ارکان مزید باغی ہوتے ہیں تو کافلی کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر یہ اسیملیاں تو ویسے ہی نہیں ٹوٹتی ہیں فیس سیونگ کے لئے گورنر کو بھی موقع دے دیں پرویز علی کو بھی سب کو عمران خان نے جو بات کی تھی نا وہ بہت گہری بات کوئی رہ تو نہیں گیا یہ رہ گئے تھے بیان میں کوئی آپشن بچے یہ آخر میں رہ گئے تھے اچھا ہے یہ بھی کھلیں لوگ مینے جیتے ہیں لوگوں سے بات کی انہوں ساروں نے کہا جان چھوڑائیں ان سے یقین کریں ہم تو تنگ پال گئے ان چوہ دنیوں کی بلیک میلنگ سے پہلے وہ باپ اور یہ اسی لئے عمران خان الیکشن کی جان چھوٹے انہیں سب لوگوں سے سب لوگوں کی دون نمبریوں سے مزید انشاءال اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص ویسے جنرل فیض کا سوری میں آپ کو جواب بتانا بھول گیا جنرل فیض نے بھی کہا ہے کہتا میرا تو سہسے سے تلق نہیں ہے میں ان کی ان فضول باتوں کو کیا جواب دوں تو جنرل فیض کی طرف سے بھی آپ کو جواب آئیں گے لیکن کچھ اور لوگ دیں گے وہ میں آپ کو تفصیل انشاءال اگلے ویلاؤگ میں بتاؤں گا ابھی کافی لبی ویڈیو ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت نے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ